hope that we start with dr. Rashid Akhtar dr. Rashid Akhtar السلام علیکم سر سلامت رہے آپ سر وہ ہم اپنے سے پہلے شروع کروا رہے ہیں آنکور سے واہ واہ کیا بات ہے یہی ہونا چاہیے ہمیشہ اپنے جونئور کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے آنکور آنکور آجاؤ شروع کر آنکور آجاؤ 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 بولنے کا in front of such an esteemed crowd and especially خان سر کے سامنے anxiety بہت زیادہ ہے مجھے اس چیز کو لے کے آج جو میری topic کا title ہے that is some learning experiences of a toddler in homeopathy under the guiding light of Dr. Khan sir and my guru Dr. Rashid sir آج میں دو cases کے through اپنا learning experience آپ کو بتانا چاہوں گا جو میں نے as a student ان دو cases سے سیکھا ہے اور ان webinars کے through جو میں نے ان دو cases کے regarding چیزیں notice کری ہیں اور نئی چیزیں پائی ہیں different different literature میں جا کے میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا آج یہ پہلا case ہے ایک لیڈی کا جو کی 46 years of age کی ہیں who is suffering from chronic allergic rhinitis since 12 years انہوں نے اس پریشانی کے لیے کافی allopathic اور homeopathic doctors کو consult کیا تھا پر ان کو اس پریشانی سے relief کسی کو بھی دکھانے کے بعد آنہی رہا تھا تو کچھ سمیے بعد انہوں نے Dr. Rashid sir کو consult کیا regarding this problem اور Rashid sir نے بھی ان کو totality کے basis پر میڈیسین پریسکرائب کری پر اس میڈیسین سے بھی اتنا ایمپرویمنٹ ان کے کیس میں نہیں آیا تو فالو اپ کے دوران جب وہ ایک بار اپنے فالو اپ کے لئے آئی تھی دوران سر نے ڈیلی روٹین کے بارے میں ان سے کوششننگ کری تب جب سر ان سے ڈیلی روٹین کے بارے میں پوچھ رہتے اور ان سے کیسا آپ کا دن جاتا ہے آپ کو کسی چیز کوئی دکت تو نہیں ہوتی ہے دن میں تب اچانک سے اس انکوائری کے دوران ان کے husband انٹرپٹ کرتے ہیں اور ان کے husband نے ایک چیز بتائی راش سر کو انہوں نے بولا شی اس سنسیٹیویٹی تو لائٹ شی کانوٹ انڈیو لائٹ ایوین ایوین آر روم اور جب واشروم جاتی ہے تب بھی لائٹ آف رکھتی ہے جب بھی وہ واشروم جاتی اتنا سنسیٹیویٹی لائٹ ہے ان کو وہاں بھی لائٹ آف کر کے جاتی ہے and she did not have any pathology related to the eyes eyes میں کو کو complaint نہیں تھی eyes میں کو کو بھی طریقے کی پریشانی نہیں تھی پر سنسیٹیویٹی لائٹ اس لیویل پہ تھی ان کی آفٹر لسننگ تو دس سر پریسکرائیب کونیم میکولیٹم 200 بی دی تھرائیس تڈی پولوڈ بائی پریسیبو جب یہ پریسکرپشن ہوا اس سمیے پہ ہم لوگ وہاں پر تھے پر ہم لوگ اتنا جانتے نہیں تھے نئے نئے تھے سر کی کلینک پہ اور ہم لوگ نے پریسکرپشن پہ زیادہ کوششن نہیں کیا پر اس کے بعد یہ لیڈی دکھانے کے لئے بھی اگلے بار آئی نہیں فالو اپ کے 3 ڈیوزز کے باد میرے کو اپنے آپ آرام مل گیا تھا اور اس کے باد سے ابھی تک مجھے رائنائٹس related کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی ہے تو جب ہم یہ follow up 7-8 مہینے بعد سن رہے تھے تب ہم نے سر پوچھا کی سر آپ نے konium maculatum کس basis پر intense photophobia یہ line سر نے mark کرائی اور سر نے بتایا کہ اس basis پہ میں پریس کرپشن کیا تھا intense photophobia سے مجھے ڈاکٹر کھان سر کی ایک تیچنگ کی یاد آتی ہے جب ہم لوگ کلکتہ گئے تھے academy of quest کے seminar کے لئے تب وہاں پر جب ہم سر کی کلینک کہتے تو alan کی نوٹ کی رگارڈنگ بات ہو رہی تھی تب سر نے use of adjective in a symptom کے بارے میں ہم ایک چیز بتائی تھی کہ جب بھی کسی symptom کے آگے ڈاکٹر alan نے کوئی adjective use کیا ہے جیسی کی for example konia maculatum میں photophobia کے آگے انہوں نے adjective use کیا ہے intense تو یہ intense photophobia جو ہے یہ اپنے آپ symptom کی importance بھڑھا دیتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ prominent بہت زیادہ important بنا دیتا ہے اور سر جس حساب سے اس چیز کو کہتے تھے سر کا way of speaking جو تھا اگر آپ وہاں پر رہتے تو آپ کو بھی اس photophobia کے آگے اس importance میں آتا وہ کہتے تھے intense photophobia intense پہ وہ اتنا importance دیتے تھے اتنا زیادہ importance دیتے تھے کہ آپ کو سن میں آتا تھا کہ یہ photophobia کی importance کتنی ہے اس corneum maculatum میں جب میں نے یہ symptom پڑھا اور اس symptom aversion to light without inflammation of the eyes کے بارے میں پڑھا تب keynote prescribing کے بارے میں میرے کو اتنا idea نہیں تھا یا میں اتنا اس کے بارے میں پڑھا نہیں تھا پر جیسے جیسے ہم آگے سر کی کلینک جانے لگے تو keynote prescribing کے بارے میں سر سے کچھ بات سنی ڈاکٹر خان سر سے ملے ڈاکٹر خان سر سے کچھ بات کے کئی راشیس سر نے اور خان سر نے مجھے بتائے ہیں when you are able to draw the complete in a minimum expression that is called a keynote یہ جو پوائنٹر سر نے بتائے ہم کلینک پہ بیٹھتے ہیں سر کے ساتھ تو کوئی بھی ڈسکشن ہوتا ہے تو میں اپنے نوٹ مین نوٹ ڈاون رہتا ہوں اور جیسے کی راشیس سر نے مجھے پہلے خان سر کی بتایا تھا جو کی ہے the art of knowing the hole through the hole اور جب ہم کلکتہ میں سر کی گئے تھے خان سر کے پاس خان سر نے بھی یہ this is the art of knowing the hole through the hole keynote prescribing is not just picking out of a symptom carelessly out of the crowd of morbid symptoms rather it is an art of understanding the whole case through minimum indication minimum indication कی through the whole case کو سمجھ نا اس کو keynote prescribing prescribing कहتے ہیں کوئی بھی symptom کو carelessly उठा के उस पर prescribe करने को नहीं और सराशित सर्णे especially हमें इस keynote prescribing के बारे में समझाते हुए ये भी warn किया था keynote prescribing is not child's play rather it requires a depth working knowledge and understanding of materia medica ये doctor BK सरकाज view on keynote prescribing ये भी learning है जिसका credit मैं doctor खान सर को देना चाहता हूँ क्यूंकि जब हम लोग कलकता गय थे तो doctor खान सर्णे में green कलर की allen keynote आती है उस को purchase करने के लिए insist किया था और बोला था कि इसको खरीद के जाना यहा से तो उस allen keynote में doctor BK सरकार ने एक preface लिखा है उस preface में doctor BK सरकार के keynote prescribing के regarding कुछ points बता है वो जैसे कि खांसर ने इन webinar के दौरान हमें handkerchief का example दिया है कि एक handkerchief है उसके चार कोने है वो एक कोना पकड़ो और उस कोने के थू इन थू विच अ individual case is expressed उस कोने के थू पूरा of symptoms mental concomitants with bodily symptoms इस mental concomitants with bodily symptoms को कल के webinar में भी सर ने emphasize किया था और दूरिं इस webinar series कई बार सर ने खांसर ने symptom को emphasize कि अगर ऐसा मिलता है तो तो याट is a keynote precise localities course and direction of pain and sensations alternating symptoms though the symptoms severely might be common one modalities that is circumstances regarding time temperature etc modifying the symptoms इस प्रकार के keynote symptoms हमें मिल सकते है कि यह categories है keynote symptoms की जब मैंने इस aversion to light without inflammation of the eyes के symptom के बारे में further अपनी material medica का reference देखने की कोशिश करी तब Dr. E.B. Nash की leaders in homeopathic therapeutics में अगर आप conium maculatum खोलते हैं तो conium maculatum में इस symptom को Dr. E.B. Nash ने with regards to aphorism 153 of paragraph 153 symptom is photophobia intense out of all proportion to the objective signs of inflammation in the eye इस symptom की importance इतनी बताई है इन्हों ने बोला है कि यह सबसे ज़्यादा important peculiar prominent or uncommon symptom है conium maculatum का जब हम bogar sign optic keynote खोलते हैं तो bogar sign optic keynote में photophobia को bold letters में dr bogar ने दिया हुआ है और मुझे याद है कि dr राशिद हमें कहते हैं कि जब भी bogar पढ़ते हो तो bogar का एक एक word is like a diamond एक एक word की इतनी एहमियत है bogar की और bogar materi medica is the most concentrated materi medica और मुझे याद है अभी भी जब मैं bogar sign optic keynote purchase कर रहा था हमारे college की book stall से तब राशिद सर pass कर रहे थे वहां से तो मैंने उनसे पूछा सर मुझे वाली book ले ली नी चाहिए तो सर ने बोला कि यह जितनी materi medica है ना माल लो यह दूद है और जब इस दूद को तुम उबालो गे और जो खोया बने गा उसमे अगर हम डॉक्टर लिपे की की नोट एन रेड लाइन सिंटम जो दर materi medica खोलते हैं तो इसमें डॉक्टर लिपे ने तीन gradations में सिंटम दिये है रोमन इटालिक और कापिटल लिटर तो की नोट में तो कंपेरिजम के बारे में भी आगर हम उसी आलन की नोट का जो ग्रीन वाली है उसमें डॉक्टर P.K. सरकार का प्रीफेस पढ़ते हैं या फिर हम डॉक्टर सी आलन का प्रीफेस पढ़ते हैं जो की आथर हैं उस बुक्के तो हमें कुछ चीजें मिलती हैं रिगार्डिं कंपेरिजन आफ रेमेडी इन कंपेरिं दे सेंटम्स आफ मेडिसिन वी फाइंड एट इस मेडिसिन presents peculiar differences from other medicines इस differences by which one remedy is लिस्क्रिंग भॉध आनल आफ दे अज़ सरकार ने में 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 आफ एट परेंटी सिम्टम्स आफ और मूर मेडिसिन ऐजें इंज आई और ان کو دو میڈیسین میں ایک اپارنٹلی سیمٹم کو کمپیر کرنے کی ضرورت ہے in order to select the similimum to enable the student or practitioner to do this correctly and rapidly he must have as a basis for comparison some knowledge of the individuality of the remedy something that is peculiar, uncommon or sufficiently characteristic in the confirmed pathogenesis of a remedy that may be used as a pivotal point of comparison it may be so called keynote, a characteristic direct strand of the rope یہاں پر میں نے یہ تین سیمٹم یہ ایک سیمٹم تینوں میڈیسین میں منشن کیا ہے اور اس کا ریفرنس ہے ہرنگ گائیڈنگ سیمٹم میں اگر آپ ہرنگ گائیڈنگ سیمٹم کھولیں گے تو اس میں کونیم میں فوٹو فو بیا دیا ہے سلفر میں بھی فو ٹو فو بیا دیا ہے اور نقس میں بھی فو ٹو فو بیا دیا ہے کونیم اور نقس میں اس کو ہائیس گریڈیشن میں مینشن کیا ہے ڈاکٹر ہرنگ نے اور سلفر میں اس سے ایک کم مطلب ki second گریڈیشن میں مینشن کیا ہے اس کو پر ڈیفرنس کیا ہے سلفر کا جو فو ٹو فو بیا ہے that occurs with stitches and is aggravated in sultry weather sultry weather سے مطلب ہے hot and humid weather جو نقص کا photophobia ہے نقص کا photophobia occurs in the morning with obscuration of vision پر جو کونیم کا photophobia ہے اس کی peculiarity کیا ہے کہ it occurs without inflammation of the eyes اس میں eyes میں کوئی inflammation نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے پھر بھی اتنا intense level کا photophobia ہے جو کی اس سیمٹم کو ایک طریقے کا concomitant بھی بناتا ہے اگر ہم ڈاکٹر بوریک کی material medica کھولیں گے جس کا نام ہے pocket manual of homeopathic material medica تو اس میں اس ویبنار کے تھروں ہم نے جانا ہے ڈاکٹر سومیشور سر کو میں تھانکس کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کئی بار italics کو importance دی ہے ان ویبنار کے تھروں بوریک کی italics کو اور eyes میں اگر آپ جائیں گے konium maculatum میں تو پہلی لائن میں ہی eyes میں italics میں لکھا ہوا ہے photophobia and excessive lacrimation Clark material medica a dictionary of practical material medica اگر آپ کھولیں گے تو اس میں بھی اس سیمٹم کو eyes کے اندر ڈاکٹر کلارک نے منشن کیا ہے aversion to light without inflammation of the eyes ریپورٹری کا ہی میں الگ الگ ہوں تب سے two lines bold میں اس میں mention کیا ہے اس سیمٹم کو تو جب اتنا references material medica سے اور ریپورٹری سے اور different sources سے میں اس سیمٹم کو میں نے دیکھا مجھے وہ جو وہاں پر alan کی notes میں without bold یا without italics وہ aversion to light without inflammation of the eyes جس پہ konium maculatum دی گئی تھی اس کا importance اور اس سیمٹم کا importance سمرج میں آیا یہ second case ہے جو میں present کرنا چاہوں گا in 1996 a lady was suffering from post partum pyrexia temperature range from 103 degree celsius to 104 degree celsius and there were no other disturbances other than the high fever the lady did not show any sign and symptoms other than high fever overall she was okay جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ post partum pyrexia kisi بھی lady کو ہوتا ہے after pregnancy to gynecologist generally بہت careful رہتے ہیں کیونکہ یہ normal csection کی تو ان کو یہ شک رہتا ہے کہ کوئی گھڑ بڑ کوئی infection کوئی purpural sepses یا کوئی pain نہیں تھا بس fever تھا جو کی چڑھ تھا a03 104 رہتا تھا اور اتر جاتا تھا ڈاکٹر آکے kapoor sir was consulted through the phone and on listening to the case he prescribed pyrogen 30 on the basis of post partum fever as no other symptoms was shown by the patient ڈاکٹر آکے kapoor sir کو ہم بارے میں پر کیونکہ symptoms اتنے کم تھے اور انہوں نے phone پہ pyrogen 30 بتائی پر pyrogen 30 لینے کے بعد کوئی relief نہیں آیا symptoms میں جب یہ chan پوچھا کی fever آتا ہے تمہیں کوئی پریشانلی نہیں ہوتی تمہیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے جب بھی fever آتا ہے تو انہوں نے بولا نہیں کوئی دکت نہیں ہوتی پھر انہوں نے appetite or thirst regarding question کیا انہوں نے پوچھا کھانا کھاتی ہو کھانا پینا پیاس سب صحیح ہے تمہاری بولتی ہیں ہاں سر کھانا کھاتی ہوں بھوک بھی لگتی ہے پر ایک تکت ہے بھوک لگتی ہے کھانا کھا لیتی ہوں پر جیسے ہی بخار چڑھتا ہے پیٹ کھالی کھالی لگنے لگتا ہے جب یہ چیز انہوں سنی جیسے ہی بخار لگتا ہے پیٹ کھالی کھالی لگنے لگتا ہے یہ چیز سننے کے بعد سر نے اپنے انٹرن کو کھلینک میں بولا کی 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 ریپورٹری لے کے آؤ کی ریپورٹری میں اگر آپ سٹمک میں جائیں گے اور دیکھیں گے فیور دیورنگ تو اس میں سنگل میڈیسن ہے سنگم میٹ سر نے زنگ میٹ 32 آور لی پریس کری اور اس کے بات بولا کی بتاؤ observe کر کہ کی چینجز آتے ہیں جب زنگ میٹ 32 آور لی دی گئی تو پہلے دن میں جو فیور 104 کم ہو رہا ہے تو انہوں نے بولا ریپیٹ کرو ڈوز کو جیسے بولا ہے اور جب اگدم کم ہو جائے اگدم ختم ہو جائے نہ آئے تب زنگ میٹ دوسوں کی ایک ڈوز دے ختم کر دی ن تو جب تین دن کے باد یہ زنگ میٹ کے پریس کرپشن کے تین دن کے باد زنگ میٹ دوسوں کی ایک سنگل ڈوز دی گئی اور یہ سمٹم سارے فیور کے فیور اتر گیا کوئی فیور نہیں تھا فیور سب سب سائد ہو گیا تین دن کے اندر اور یہ کیس جو میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں میری مدر کا ہے اور جو انٹرن آتی گفور سار کے ساتھ تھے وہ میرے فادر تھے سٹوڈنٹ وہ ان کے گروہ ہیں تو یہ ان کا کیس ہے یہ ان سے سنا ہے میں نے اور یہ ڈیلیوری میری ہو رہی تھی جب چیز دھیان آئی ہمیشہ کھان سر کہتے ہیں کبھی بھی کوئی چیز دیکھو نا یا کبھی بھی چیز سیکھو کوئی بھی سیمٹم سیکھو نا تو جاؤ بک میں دیکھو جاؤ سورس بک میں دیکھو کیا ریفرنس ہے اس کا تو جب میں سورس بک میں یہ سننے کے بعد گیا تو ٹی ایلنز کی انسائکلو پیڈیا اور پیور مٹیریا میڈکا میں وولیوم ٹین میں آپ کو زنکم میٹیلکم ملے گی اور اس کے پیج نمبر 211 میں فیور کو تین سیجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ہیٹ چل اور سویٹ اگر آپ ہیٹ میں جائیں گے تو ہیٹ میں یہ سیمٹم مینشن ہے فیلنگ آف امٹینیس ان دی سٹمک دیور اور یہ اس کا ریلیشن فیور سے کچھ نہیں ہے پر یہ فیور کے ساتھ ہے اور آخر میں ریفرنس پروم دی رائیٹنگ آور ماسٹر ڈاکٹر ہنیمن ان ہنیمن سکرانک ڈیزیز اگر آپ زنکم میٹیلکم دکھیں گے تو سیمٹم نمبر 1357 میں دکٹر ہنیمن مینشن کرتے ہیں اٹیکس اور فیور دیلی سیوری ٹائمز ریٹرنگ ان دی آفترنون چلینیس اور شیوری آر 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 سیوری بیٹنگ آل تھو باڈی شورٹ ہوت بیٹنگ ویری ڈرائی ماؤ ہوت ڈرائی ہین ڈو ڈو ہنیمن نے بھی اپنی سورز بک مینشن کری پیورا میں زنکم نہیں دی ہے وہاں پر بھی انہوں نے سیمٹم میں اس کنکومیٹن کو ساف ساف مینشن کیا ہے سینسیشن آف ایمٹی نیس سٹمک اور اگر آپ ایک سنتے ہیں ایک پریسکرپشن سنتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارے ماسٹر اور ڈوکٹر ہنیمن کی رائٹنگ میں اس سیمٹم کا ریفرنس مل جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ کوئی konfor میتی سکتی یہ سنت کی THANK painter PANCOOOR A very good effort as well as in very younger age you are going to understand the value of the symptom as آگیا پیداً مطلب شکریہ دیکھیں ، یا معلوم سروس ملتی یامتگی مطلب شکریہ ، جلٹیاری مطلب شکریہ ، مطلب شکریہ ، آپ شکریہ ، حکر ، جیسی بھی جمال مثل مطلب دیکھیں یہ چیزی بین بیتر ، شکریہ ، شکریہ ، جیسی خیلی معند کی ، Indication means it is formed that this is strongest indication and a keynote بہت اچھا دگا تمہارا expression تمہارا experience تمہارا جو بولنے کا جو یہ رہا approach رہا بہت اچھا بہت لا جواب آپ آگے کے لیے بھی تیاری کروں ٹھیک ہے ہم کو تو بہت اچھا لگا اور جتنے لوگ ہیں ان کو سبوں کو بھی اچھا لگے گا جو کیسے جو بھی کیسے آپ نے دیا ہے whatever may be the case all are very important and very crucial Dr. Raachit کا photophobia and the fever میں ایک concomitant develop if you go through the pathology and understanding of fever اس پہ کہیں نہیں تو کیوں ملے گا کہ جب فیور چڑھتا ہے تو پیٹ کے اندر emptiness آجائے گا کبھی نہیں ملے گا اور جس کہیں نہیں ملے والی جو بات ہے that is concomitant to this guy واہ مزا آگیا ایکسلنگ لا جواب جتنی بھی تازیف کی جائے کم ہے اور Dr. Raachit جی سر بہت اچھا رہا آنکور اور with your references of source book of materia medica اور سر ایک اور چیز کہہ رہے ہیں جیسے یہ آنکور اور یا سشری یہ دونوں اکثر بہت سارے چیزوں کو جو کلینک پہ ہم ایسی رینڈمی کبھی کبھی بولتے ہیں یہ اس کو نوٹس بنا کے رکھ لیتا ہے اور بعد میں اس کا ایک تیمپلیٹ ٹائپ ہم تو دکھاتا ہے بعد میں لاکھے کہ یہ آپ کے کوٹیشن پہ ہم نے یہ بنا کے رکھا ہے ٹیمپلیٹ بہت اچھا بہت اچھا